بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت سمپل سی بہت مزدار قسم کی رسپی بتا رہی ہوں وہ سپگیٹی ہے اس کو میں چکن مارینیٹ کر کے کس طرح بناتی ہوں یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو میری ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو چلیں جی ہم اپنے سٹیپ سٹارٹ کرتی ہیں تو سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ویڈیو یہ میرے پاس بونلیس تھی یہ ہاف کےجی تھا لیکن میں نے ہاف کےجی پوری نہیں لیے اس میں سے میں نے تقریبا تھری کورٹر لے لی ہے اس میں میں نے اس طرح کے پیسز کر کے یہ اس طرح کی کیوبز کی فارم میں بوکیاں تھی تو ابھی میں اس میں مائرینیشن کرنا ہی لگی ہوں لیکن میں نے کہا کہ مائرینیشن کی تمام انگریڈینٹس میں آپ کو دکھا دیتی ہے jeśli ٹیبل سپون سے تقریباں اس ٹیبل سپون سے ون ٹیبل سپون لیا ہے آسی طرح سے میں نے اس میں سرخ مرش لیا ہے دن 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 ایس کار منش لیا ہے یہ کلی مرش لیا ہے یہ آپ ٹیبل سپون لیا ہے یہ ٹیبل سپون میرے پاس ہے اس ہی ٹیبل سپون سے میں ساری چیزیں ایڈ کرتی جا رہی تھی دیں اس کے بعد یہ میرے پاس soya sauce ہے soya sauce میں نے اس سپون سے ون ٹیبل سپون لیا ہے چلی sauce چلی ساز بھی میں نے جو ہے نا وہ ون ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ میں لے رہی ہوں یہ سرکا ہے یہ بھی تقریبا ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں ڈالوں گا یعنی تقریبا تمام چیزیں جو اس کی معروی نیشن میں جا رہی ہیں وہ تقریبا ون ٹیبل سپون ہے یہ جو ہماری کالی میرچہ اس کو چکن کو پھر ہم اپنے دوسرے کام کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کالسن کی یہ جو سپگٹی ہوتی ہے یہ میں یوز کروں گی یہ پورا ایک پکٹ میں بناوں گی آج یہ دیکھیں مجھے میں نے ابھی یہ جو نا سپگٹی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ڈال دی ہے وہ بائل ہو گیا تھا ہمارا پانی اس کے اندر جب میں نے یہ سپگٹی ایڈ کر دی اب میں اس کے اندر جو نا دالنے جا رہی ہوں اس میں سالٹ ڈالوں گی یہ ون ٹیبل ٹیبل اسپون کے قریب میں اس میں ون ایڈ ہاف اس کے لئے میں ایڈ کر دیا ہے اور اسی طریقے سے میں اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہی ہوں آئل تو ٹیبل ہیڈ ایڈ کر دوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر تاکہ یہ چپکیں نہیں ڈال کر سپس اب یہ تھوڑی دیر بوائل ہوگی بوائل ہو کر کسی میں اس کو نکال لوں گی سٹرین کر لوں گی سب کو جی جی یہ دیکھیں میں نے ویجیٹیبلز بھی کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ ہری پیاز ہے یہ تقدیبا ایک پاؤ به غریب ہوگی اسی طرح سے یہ گاجر میں نے کٹ کر کے رکھ گیا ہے یہ بھی آدھا پاؤ ہیں اور یہ شملا مرچ ہے یہ آدھا پاؤ ہے اسی طرح سے یہ میری بنگو بھی ہے یہ میں نے اندازے سے چھوٹی بنگو بھی لے کر اس کو اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو میری نیڈ کیوئی چکن ہے یہ بھی ایک پاؤ کے غریب ہوگی اچھا یہ میں نے تمہارا ٹماٹر لیا ہے چھے اور یہ تھوڑی سی پیاز ہے ان دونوں کا میں ایک پیس ٹائپ کا بنا لوں گی پیوری ٹائپ کی بنا لوں گی اور پھر یہ میں اس کو ٹماٹر اور انین کا جو ہم مسکی پیوری ٹائپ کی بنا لیں یہ دیکھیں بیورز یہ میں نے نا اس پیگٹی کو اس طرح سے میں نے بوائل کر کے اور اس کا سٹرین کر کے اس کے اندر اس کے اوپا جو ہے وہ جو واتر ہوتا ہے نا ٹیپ پوٹر وہ گزار لیتے ہیں تاکہ یہ اس کا سٹیکنیس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ میں نے کل فائے کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں گاجر دالوں گی یہ دیکھیں گی گاجر جو ہے وہ وہ تقریبا ہلکے نرم ہو گیا اب اس میں ڈالنے جا رہی ہوں یہ جو میں نے جلین کٹنگ کر کے رکھی بھی ہے یہ میں ڈالنے جا رہی ہوں میں اوائل ڈالا ہے اس نے کڑائی میں یہ بس اتنی ہی ڈال میں سب کچھ پڑ جائے گا اس میں اسی میں میں ابھی فرائی کر کے نکال لوں گی اور اسی میں پھر میں اپنی وہ ڈالوں گی کیا کہتے ہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے ہری پیاس بھی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے ساری ساری ویڈیٹیبل سکے کر کے میں اسی میں ڈالتی جا رہی ہوں اور یہ اتنا خوبصورت کلور فرسا لگ رہا ہے نا ریڈ گرینگ آپ ڈالنے جا رہی ہوں اس کے اندر یہ جو بن گو بھی ہے یہ میں ڈالتے ہوں ٹھیک ہے یہ ساری ویڈیٹیبل میں ڈالتی ہیں اب انکول کا سکتا ہے میں پھر میں بھائی کر رہی ہوں اور پھر یہ میں ساری ویڈیٹیبل ایک دفعہ فرائی کر کے اتنی اتنی فرائی کروں گی اور پھر میں اس کو نکال لیوں گی یہ ساری ویڈیٹیبل سکے میں نے ساری ویڈیٹیبل فرائی کر کے نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ فرائی ویڈیٹیبل ہوتا ہے اور یہ میں نے اپنا تو سپگٹی رکھی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں میں نے جو جات میں ایتنا ویڈیٹی پڑ نہیں چکن کروں گی ایکسٹر وائل بغیرہ میں نہیں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں میں اب اس میں چکن ڈالنے جا رہی ہوں یہ میں سکتا سے وائل کر کے اس کے اندر چکن ڈالنے جا رہی ہوں چکن ڈالنے جا رہی ہوں اب تک یہ کھڑک ہوتی ہے کلر چینج ہو جائے گی اس کے ساتھ میں یہاں پہ جو ہے نا انڈے دو انڈے جو ہے وہ ہمکے سے پھرائی کر کے اور پھر میں اس کو ایٹ کر دیتی ہوں یہ میں اس کو ہرہی کو زندگی موجود کر دیتی ہوں ہرہی کو زندگی مکس کر دے ہرہی کو زندگی مڈی پر آئی اس کے ساتھ میں ڈال کر دے ہوں یہ دیکھیں اب جاؤں چکن ڈال کیا رہی ہوں اس کے اندر میں یہ پھیوڑی ڈالیں ہم نے پھیوڑی بنا کر رکھی تھی اس میں ڈال لیں ہوں کس میں بھی چکن ڈالیں اور پھریں کو اٹھا کریں گے میں اٹھا کریں گے ci mocktowie اور اٹھا کریں گے یہ شیعہ چلیم لگے چلی سوز ڈال رہا ہے یہ میں اس میں اٹھا کرے ہیں چلی سوز ڈال رہا ہوں یہ بھی 1 TBS ہے یہ سارا میں پیوری کے لئے ڈال رہی ہوں کی کہ یہ پیوری کے لئے چکن میں تھا ہم نے اچھا دال دیا تھا یہ 1 TBS کے قریب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سویا ساس ڈالا چلی ساس ڈالا 1 TBS اور کرش چلی ڈالی ہے 1 TBS اور 1 TBS میں نے اس میں سالٹ کیا یہ پیوری کے حساب سے جو میں نے پیوری ڈالی تھی نا چکن کے اندر یہ دیکھیں اب یہ اس فارم میں آ چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی تھی نا ریڈ سی ہوئی ہے کلر بھی اتنا ڈبلس آ گیا اس سٹیج پر میں آپ ڈالنے کے لئے جا رہی ہوں یہاں پر جو اس کا جو last ingredient کےچپ یہ میں تقریباً ڈالوں گی TBS 2 TBS کے قریب ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر 2 TBS کے لئے میں اس کے اندر کےچپ ڈال دیکھیں یہ ہماری پیوری چکن کے ساتھ ایڈت کی ہے میں نے کےچپ ایڈت کر دیا اس کے ساتھ اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ چکن بھی ہماری یہ چکن بھی ہماری جائے یہ چکن بھی ہماری جائے یہ چکن بھی ہماری جائے جو فرائی کر کے رکھی تھی نا یہ ویجیٹیبل اور ایگ یہ دیکھیں خوبصورت لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر چلی جائیں بہت ایڈا بھی نہیں پکانا ہے اب میں اس کے اندر ڈالنی جا رہی ہوں جو فائنلی میں نے ایک سپگٹی وہ اس کے اندر چکن بھی وہ ہم دالیں یہ دیکھیں یہ میری سپگٹی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالوں گی تھا کہ یہ میکسنگ میں بھی ہماری لیے آسانی رہن اس کے مطو سپون اس کے مطو سپون اس کے جو ہماری لیے یہ دیکھیں اس کے اندر میں ہماری لیے چھوڑ دیں گے اس کے سارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے مکس کر لیں گے اس طرح سے کر کے ہماری لیے یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ہے سپگٹی کا اپنے گھر میں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کیسی بنی ہے انشاءاللہ آپ کے گھر مہت پسند کی جائے گی شکریہ اللہ حافظ ملتا ہے اس کے لیے اور مجھے بارد کو حافظ ایسی